شام کے وقت والی حران ابو نصر داؤد کے قاسد نے نجم الدین ایوب کے حضور میں پیش ہو کر والی حران ابو نصر داؤد کی جانب سے مبارک بات کا پیغام سنایا اور پھر نویت سنائی کہ اللہ تعالی نے والی حران کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ سلیمیوں کو سبق سکھا سکے بحکم باری تعالی اس نے شاہ یروشلم فریڈرک کو عبرتناک شکست دوچار کر کے بیت المقدس واپس لے لیا ہے اب شاہ فریڈرک بلاد فلسطین میں جائے پناہ تلاش کر رہا ہے یہ اس کی خوشقسمتی تھی کہ وہ صحیح وقت پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ورنہ اسے پابا زنجیر زندان خانے کی ہوا کھلائی جاتی اس خوشخبری نے نجم الدین ایوب کو بے حد مسرور کیا اور اس نے قاسد کے لیے عالی پوشاک اور بھاری انام کا اعلان کیا اور والی حران ابو نصر داؤد کے لیے نیک تمناوں کے ساتھ خاصی بڑی رقم روانہ کرنے کا حکم دیا تاکہ یروشلم میں ہونے والے نقصان اور طاقت و تاراجی کا بھرپور مدعویٰ کیا جا سکے یروشلم گزشتہ آٹھ برس سے سلیبیوں کے رحم و کرم پر تھا انہوں نے اسے بنانے کی بجائے بے حد اجاڑا تھا مسلمان آٹھ برس سے ان کے تسلط میں رہے تھے یہ سلیبیوں کے لیے بڑی تکلیف تھے اور سخت چھوٹ تھے ان کا مرکز ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا ٹیمپلرز جیسے خونخار گروہوں کی موجودگی میں یروشلم کا ہاتھ سے نکل جانا ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا تیسرے روز دن چڑے قنائی خان نور الدین کے پاس چلا آیا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں وہ گزشتہ رات میں سرخوں کے قبیلے سے واپس لوٹا تھا اس لیے اس کی نیند پوری نہیں ہو پائی نور الدین نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ بوجھ سا گیا قنائی خان اسے جو کہنا چاہتا تھا اسے انجام دینے کے لیے نور الدین ذہنی طور پر تیار نہیں تھا وہ گزشتہ دو دن سے قنائی خان کی باتوں پر غور کر رہا تھا اسے برقائی خان سے ایسی کسی حرکت کی توقع نہیں تھی دوسرا اس کی عمر کا تجربہ و مشاہدہ اس کے قدم روک رہا تھا وہ چہروں کو پڑھنے کے فن سے بھی آشنا تھا جب وہ ترکستان میں تھا وہاں بھی شاہی درباری عہددار اس کے پاس آیا کرتے تھے اس کے سامنے اپنی کالی کردوتوں کی داستانیں یوں مزے لے لے کر سنایا کرتے جیسے انہوں نے حقیقتا کوئی بڑا مارکہ سر کیا ہو شاید اسی بات کی سزا انہیں قدرت کی جانب سے ملی کہ ان کی زمین کو منگولوں کے گھوڑوں تلے روندا گیا ان کے آلی شان محل نمہ گھروں کو نظر آتش کیا گیا ان کے بیٹوں کے سر ان کے سامنے تھالوں میں رکھ کر پیش کیا گئے نور الدین نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا مگر اس طرح کی لرزہ خیز داستانیں ضرور سنی تھی اور چنگیز خان کے تعمیر کردہ کھوپڑیوں کے مینار آج بھی اس کے ذہن میں تازہ تھے قنائی خان اس کے ہمرا مہمان خانے چلا آیا نور الدین خیالوں میں الجا اس کے چہرے پر کسی ایسے سراغ کو تلاش کرنے کی کوشش میں تھا جس سے وہ اس کے عزائم کی بھنک پا لیتا نور الدین قنائی خان بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوا میں کل نہیں آسکا اس کے لیے سخت معذرت ہا ہوں دراصل کل میں یہاں موجود نہیں تھا برقائی خان کے انکشافات اور اپنی بات کی تصدیق کے لیے میں سرخوں کے قبیلے گیا تھا میں نہیں چاہتا کہ آنے والے کل میں مجھے کوئی سبکی اٹھانا پڑے میں ہر طرح سے مکمل جانچ پڑتال اور سوچ بچار کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانے کا عادی ہوں مجھے سرخوں کے قبیلے میں یہ جان کر ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی کہ انہوں نے کبھی کسی مسلمان فرد کو قیدی نہیں بنایا بلکہ وہ میرے اس تفسار پر حیران اور پریشان ہو رہے تھے برقائی خان کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا کہ اس نے گزشتہ دنوں جو حملہ کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی تو انہوں نے وضاحت کی کہ وہ حملہ سابق مروات سردار قبضائی خان کی عظیم منگولیانہ سلطنت کے خلاف بغاوت کا نتیجہ تھا میں ابھی مزید کوشش کر رہا ہوں کہ تمام علاقوں سے کامل تصدیق کرلوں کہ متیودین کے بارے میں انہیں کسی بات سے آگاہی ہو نور الدین اس کی بات سن کر علج گیا اس کے لہجے میں بناوٹ اور تصنع نہیں تھا اس کا چہرہ اس بات کا مو بولتا ثبوت تھا کہ وہ واقعی کسی تگو دو میں مصروف رہا ہے وہ جس بات کی نفی پر خود کو آمادہ کیے ہوئے تھا وہ آہستہ آہستہ سچائی میں بدلنے لگی وہ زمانہ شناس تو تھا ہی مگر ایک شفیق بات بھی تھا میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ تم مجھ جیسے ناپسندیتا شخص کے لیے اتنی مشقت میں مبتلا ہو مگر میرا دل اب اس سرزمین سے اٹھ سا گیا ہے یہاں میں اپنا بیٹا کھو چکا ہوں میں چند دنوں تک اپنے آیال کے ساتھ یہاں سے واپس لوٹ جاؤں گا یہ رب جلیل کی مرضی ہے بہرکیف میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ اپنے بیٹے کا کسی سے انتقام لوں نور الدین نے اپنا پہلو بچانا چاہا جس پر قونائی خان پریشان سا ہو گیا جاویدانی آسمان کی قسم میرے برقائی خان سے کوئی دشمنی نہیں قونائی خان اس کے فیصلے پر تڑپ کر بولا تم میرے جذبات کی توہین کرنے کے ساتھ ایک ظالم کو اس کے کیے کی سزا نہ دے کر گناہ عظیم کے مرتقب بھی ہو رہے ہو تم یہ اچھی طرح جانتے ہو میں منگول سپاہی رہا ہوں میں نے ساری زندگی مسلمانوں کا خون بہایا ہے مگر میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے اپنے کیے پر سخت ندامت ہو رہی ہے شاید اسی لیے میں تم جیسے کمزور مسلمان کا ساتھ دے رہا ہوں تم مجھ سے پشیمانی اور پچتاوے کی گہری دلزل سے نکلنے کا موقع مت شینو تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ مجھے تم سے یا تمہارے بیٹے سے کوئی غرض نہیں حالانکہ مجھے اپنے منگول بھائی کی طرف داری کرنا چاہیے مگر میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں صرف اپنے زمیر پر لدے بھاری بھر کم بوجھ کے خاتمے کے لیے جاویدانی آسمان کے لیے ایسا ظلم مجھ پر مت ڈھاؤ اس کے لہجے میں بلا کا درد اود کر آیا تھا چہرے پر ندامت کے آنسو بہتے دکھائی دینے لگے نور الدین اس کی حالت دیکھ کر بے جین سا ہو گیا تھا وہ ابھی تک یہی تصور کیے ہوئے تھا کہ وہ برقائی خان سے کوئی دیرینہ اداوت رکھتا ہے اور اسے ڈھال بنا کر اپنا مقصد پانا چاہتا ہے مگر اس کی بات سن کر وہ دم بخود سرہ گیا کنائی خان چہرے سے جیسا سختگیر دکھائی دیتا تھا اسے اپنے کیے پر ندامت کا احساس ہو سکتا ہے یہ ناقابل یقین سی بات تھی کنائی خان نور الدین پل بھر کے توقف سے بولا یہ میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا چھپا ہے اگر تم واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور اس کی تلافی چاہتے ہو تو تمہیں اس طرح کے فعل انجام دینے کی ضرورت نہیں اللہ بڑا رحیم و رحمان ہے وہ گناہوں سے لوٹنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی دوبارہ نافرمانی سے بچنے کی کوشش کیا کریں دیکھو نور الدین کنائی خان الجے لہجے میں بولا تمہارا فلسفہ و منطق میری سمجھ سے باہر ہے میں مسلمان نہیں ہوں کہ تمہاری بات کو سمجھ سکوں مجھے جس طرح اپنی خجالت مٹانے کا طریقہ آتا ہے میں اسی طرح سے ہی مطمئن ہو سکوں گا اگر تم اس معاملے سے ہٹنا چاہتے ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا البتہ اس نیک کام کو ضرور جاری رکھوں گا کہ برقائی خان جیسے موزور اور گنہگار کو اس کے کیے کا پھل شاید اسی طرح میرے ضمیر اور قلب کو اتمنان نصیب ہو ٹھیک ہے جو تم نیکی کرنا چاہتے ہو وہ کرو اگر تمہاری تشنگی میرے سبب بجھ سکتی ہے اور تم اپنے گناہوں کا بوجھ کم کر پاؤ میں تمہاری اس معاملے میں ضرور مدد کروں گا تم کل چلے آنا میں تمہارے ساتھ کوتوالی چلوں گا میں برقائی خان کے خلاف اپنا مقدمہ درج کروں گا باقی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کس طرح اپنا احساس گناہ مٹاتے ہو نور الدین اس کی ایاری اور بناوٹی وزاداری کا شکار ہو گیا اس کی سادہ لوہی اور مروت و شرافت نے اسے اس عمر پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ قنائی خان کے خوفناک منصوبے کا حصہ بن کر برقائی خان کے لیے عذیت کا بندوبست کر ڈالتا ادھر رات کے پہلے پہر نجم الدین ایوب قصر سلطانی کی بالائی منزل پر چلا آیا وہ دن بھر کی گہمہ گہمی اور مصروفیت سے بے حد تھک چکا تھا وہ ابھی بستر کا قصد کر ہی رہا تھا کہ اسے بہاودین زہیر قیامت کی اطلاع دی گئی وہ لمحہ بھر کے لیے متحیر رہ گیا کہ ایسی کون سی بات تھی کہ اس نے صبح کا انتظار کرنا گوارہ نہ کیا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے حاضر ہونے کا اندیا دیا بہاودین زہیر تیزی سے اندر چلا آیا اس کے ہمراہ بیورس اور ابو خویلد بھی تھے نجم الدین ایوب انہیں ایک ساتھ دیکھ کر قدر پریشان ہو گیا خیریت ہے آپ سب لوگ سلطان مکرم بہاودین زہیر ایک جانب نشست پر بیٹھتے ہوئے بولا مجھے خفیہ ہرکاروں نے ابھی ابھی اطلاع دی ہے کہ صفہ سالار وجیہ الدین الباقری آپ کے خلاف پوری طرح سرگرم ہے وہ دراصل اماد الدین اسماعیل کو یہاں کا سلطان بنانے کا متونی تھا ناکامی کے باعث وہ اپنے آپ میں نہیں رہا اور اب اس نے خفیہ طور پر اماد الدین اسماعیل کو مراسلہ بھیجا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح بالبک سے نکل کر بلاد مصر پر حملہ کر دے مصری افواج اس کے خلاف مدافعت نہیں کریں گی وجیہ الدین الباقری نجم الدین ایوب کے ہونٹوں پر اس کا نام تھرکا یہ وہی صفہ سالار نہیں جس نے جمال الدین المراہی کے ساتھ مل کر ابو بکر کا تختہ الٹ دیا تھا بلکل صحیح اندازہ ہے آپ کا آقا اسے فوراں گرفتار کر کے زندان خانے میں ڈلوا دیا جائے ابو خویلد نے اپنی تجویز پیش کی یہ کوئی حل نہیں ہے نجم الدین ایوب نے نفی میں گردن ہلائی آقا اسے منصب سپہ سالاری سے ہی معذول کر دیا جائے تاکہ اس کا زور ٹوٹ جائے بیبرس نے گیرا لگائی عمرہ کا ایک حلقہ اسے بہت پسند کرتا ہے اور فاری طور پر اس کی معذولی کا حکم سنانا اپنے لیے ان کی مخالفت کا باعث بنے گا کیا ہمیں آغاز میں ہی مسائب کو یوں نادانی سے حل کرنا مناسب ہوگا ایسا کوئی بھی قدم نئے حریف کھڑے کرنے کے مترادف ہے سلطان مکرم بہاودین زہیر بولا آپ کسی تیز گھڑ سوار کو بالبک کی جانب روانہ کیجئے تاکہ وہ اس قاسد کو راہی سے گرفتار کر سکے جو خفیہ مراسلہ لے کے آ رہا ہے یہ کام غیر تسلی بخش ثابت ہوگا پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی اس بارے میں نہیں جانتا کہ بالبک کی جانب جانے والا قاسد کب اور کس راستے سے گیا ہے اور وہ کتنی منزل دور پہنچ چکا ہے اور دوسرا ایسے کاموں میں احتیاط کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ قاسد یہاں آ کر وجیہ الدین الباقری کی بجائے کسی اور شخص کا نام لے لے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے الباقری نے اسے ایسے مرحلے سے نمٹنے کے لیے مکمل تربیت دے رکھی ہوگی ابو خویلد نے اس کی بات کو رد کر دیا ابو خویلد صحیح کہہ رہا ہے اس مشکل کا یہ کوئی حل نہیں اگر میں وجیہ الدین الباقری پر کوئی الزام تھوب کر اسے عہدہ سالاری سے فوری طور پر برخواست بھی کر دوں تو اس بات کی کیا زمانت ہے کہ کل کلان کو ایسا ہی دوسرا سپہ سالار سامنے نہیں آئے گا نجمدی نیوب استہدائیہ لہجے میں بولا آقا بیبرس حیرت سے بولا تو کیا اسے یوں ہی کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ یہاں کا کھائے پیئے اور کھلم کھلا آپ کے خلاف دوسرے سلطانوں کو بھی بھڑکاتا رہے نہیں میں نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تم لوگ اتلا پاتے ہی بدحواسوں کی طرح میرے پاس دوڑے چلے آتے کیا تمہارے ذہن میں اس کا حل بھی موجود ہے نجمدی نیوب کا چہرہ بے فکری سے دمک اٹھا وہ حل کے پھل کے انداز میں انہیں مخاطب کر رہا تھا سلطان مکرم بہہدین زہر قدر توقف سے گویا ہوا آپ وجیہ الدین الباخری کو محض اس لیے معذول نہیں کر سکتے کہ آپ کو عمرہ اور رہوسہ کی ناراضگی کا خرچہ ہے تمہارا اندازہ کسی حد تک درست بھی ہے اگر آپ چاہیں تو عمرہ اور رہوسہ کو پسے پشت ڈال سکتے ہیں وہ اپنی رائے یا فیصلے آپ پر ٹھوس نہیں سکیں گے اور تو اور آپ کے سامنے ان کے اختیارات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان کی مجلسے انتخاب بھی آپ کے حکم بجالانے کی پابند ہو جائے گی کھل کر کہو تم کیا کہنا شاہتے ہو ابو خویلد اور بیبرس بھی اس کی جانب متاجب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسی پراصرار بات پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے سلطان مکرم بہاودین سنجیدگی سے بولا جب تک آپ عمرہ اور رہوسہ کے چنگل سے نہیں نکل پائیں گے تو آپ بائختیار نہیں ہو سکیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں سانوی درجے میں دھکیل دیں اور ان کی حیثیت کو دربار سلطانی میں سے کم کرنے کے لیے ضروری عمر یہ ہے کہ آپ فاری طور پر امیر المؤمنین سے رابطہ قائم کریں اور ان سے سرکاری سطح پر سلطان مصر کا پروانہ حاصل کریں میرے خیال میں یہاں کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہی واحد حل ہے سبحان اللہ نجم الدین ایوب اس کی بات پر جھوم سا گیا بہاودین تم نے وہ بات کہہ ڈالی ہے جس کی جانب میرا ذرا بھی دیان نہیں گیا مجھے اس بات پر حیرت بھی ہے بھرکیف میں کل ہی اس سفر کا انتظام کروائے دیتا ہوں تم خود امیر المؤمنین کے پاس جاؤ اور ان سے امارت مصر کا پروانہ حاصل کرو سلطان مکرم میں اس زمن میں معافی کا خاصگار ہوں میں یہ سفر نہیں کر پاؤں گا کیا مطلب سلطان مکرم میری جان بھی آپ کے لئے حاضر ہے مگر کیا کروں یہ خبیص بیماری میری راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے کئی ماہ سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے درد سے بھی برا حال تھا گذشتہ دنوں طبیب سے مشورہ کیا تو معلوم پڑھا کہ بواسیر کا مرض لاحق ہو گیا ہے طبیب نے لاپرواہی برتنے پر کہا ہے کہ مرض اب جڑ پکڑ چکا ہے اسے اکھارنے میں خاصا وقت لگے گا میں آپ کے لئے دل سے دعا گو ہوں آپ بے فکری سے میری جگہ کسی اور شخص کو روانہ کر دیجئے مجھے تم سے ہمدردی ہے کہ تم نے میرے لئے زندان خانے کا انتخاب کیا اور اس مرض کو گلے لگایا اگر تم بروقت کوئی اور فیصلہ کرتے تو شاید یہ مرض یوں پنپنا سکتا مجھے تمہارے خلوص اور نیت پر پورا بھروسہ ہے اب تم ہی مشورہ دو کہیں نہیں بھیجنا چاہتا کیونکہ میرے ذہن میں اور مسئلہ درپیش ہے جس میں مجھے فاری طور پر اس کی یہاں ضرورت ہوگی آقا بیبرس قدر جھجکتے ہوئے بولا اگر یہ ذمہ داری میرے کندوں پر ڈال دی جائے تو تمہیں ایسے امور کا کوئی تجربہ نہیں ہے بیبرس مگر تمہاری سچائی اور خلوص بیداغ ہیں دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ تمہیں روانہ کر دوں مگر ذہن مخالفت کر رہا ہے میری سفارش بیبرس کے حق میں سمجھئے بہاود دین قریبا ہستے ہوئے بولا وہاں موجود سبھی لوگ اس سنجیدہ موقع پر اس کے مزاہ سے محضوظ ہو رہے تھے تھوڑی دیر کی تقرار کے بعد یہی تیپ آیا کہ بیبرس کو ہی امیر المؤمنین کے پاس روانہ کیا جائے علاوہ عظیم اور نام بھی زیرغار رہے نجم الدین ایوب کسی دوسرے فرد کو نامزد کر کے کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا اسے صرف اپنے قریبی امائدین اور غلاموں پر ہی بھروسہ تھا علاوہ عظیم فوری طور پر یہ راز منکشف ہونے کی صورت میں وجیہ دین الباقری سمیت کئی عمرہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے تھے ممکن تھا کہ مجلس انتخاب نجم الدین ایوب کے اس قدم کو عمریت کا لغب دے کر اسے معذول کرنے میں دیر نہ لگاتی مصری درباری عمرہ کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ سلطان کسی نہ کسی مقام پر ان کا محتاج ہو کر رہے بہاودین زہر نے ان کی حاکمیت ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی راہ تجویز کی تھی دوسری جانب وہاں سے کوسوں دور متی الدین کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا شام کا وقت ہو چکا تھا وہ قاجی بازندوں کے گھاؤں سے کافی دور نکل آیا تھا سورج اس کے سامنے آہستہ آہستہ سفید اور سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں اترتا دکھائی دے رہا متی الدین دھلتے سورج کے ساتھ ساتھ شدید دیوانہ ہوتا جا رہا تھا اس کی دونوں ایڑیاں گھوڑوں کو مزید دوڑانے پر مجبور کر رہی تھی گھوڑا شاید ایسی مشقت کا آدھی رہا تھا کہ وہ اس کا حکم بجا لارہا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے دن رات میں بدل گیا متی الدین کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا اور وہ اپنی تیہ کردہ سمت میں اڑا جا رہا تھا اس کے دل و دماغ میں قاضی سردار اور ان کی گردنوں میں موجود عجیب طوے گردش کر رہے تھے وہ کسی صورت میں کسی اور قبیلے کا بندی نہیں بننا چاہتا تھا اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کی حدود سے نکل جائے اور سرائے تک بخیریت پہنچ جائے وقت اس کے ساتھ نرالہ کھیل کھیل رہا تھا وہ بھٹکتے بھٹکتے کہیں کا کہیں پہنچ گیا تھا تمام رات سفر یوں ہی جاری رہا برفانی زمین پر چمکتی ہوئی چاندنی اس کے لیے ممدود و معاون ثابت ہوئی تھی وہ رات کیا تھی یوں لگتا تھا کہ سورج بادلوں کی آٹ میں چھپ گیا ہے رات آخری پہر کے وقت مسلسل سفر کے باعث اس کا جسم بری طرح سے جھنجانانے لگا گھوڑا ابھی تک قدر سرد پڑ گیا تھا دونوں مسافر تکان سے بے حال ہو چکے تھے مطیع الدین نے کافی دگو دو کے بعد ایک چشمہ ڈھونڈ نکالا وہ قدر سست روی سے چشمے پر جا پہنچا گھوڑے سے اتر کر اس نے اس کی پیٹ تھپ تھپائی اور اسے کھلا چھوڑ دیا گھوڑا اس سے مانوس ہو چکا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں فرار ہوا تھا گھوڑا ٹانگیں بچھا کر زمین پر بیٹھ گیا وہ اپنی تکان مٹانے میں مصروف ہو گیا اس کی کھال کبھی کبار مچل جاتی شاید تھکاوت اتارنے کا اس کا اپنا انداز تھا مطیع الدین نے چشمے کے پانی سے چہرے پر چھینٹے مارے اور ایک جانب بیٹھ گیا کچھ لمحے تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا پھر اس نے چشمے کے پانی سے غضو کیا اور سنگلاخ زمین پر نماز ادا کی وہ محض اندازے سے فجر کی نماز پڑھ رہا تھا نماز کی ادائیگی سفارہ ہو کر وہ چشمے کے ایک جانب زمین جھاڑ کر لیٹ گیا وہ کچھ دیر سستانہ چاہتا تھا اس نے اللہ کے حضور آجزی اور انکساری سے مدد کی درخواست کی تھی وہ سونا نہیں چاہتا تھا مگر تکان کی زیادتی کے باعث اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی ادھر غازی عبداللہ شافعی دوپہر کے وقت بیبرس کی قیامگاہ پر چلا آیا اسے کہیں سے بھنک پڑ گئی تھی کہ بیبرس آج رات بلاد مصر سے باہر روانہ ہوگا وہ جمال الدین المراہی کے معاملے میں خاصا فکر مند تھا بیبرس سفر کی تیاری میں مصروف تھا وہ ضروری سامان سمیٹ رہا تھا کہ اسے غازی عبداللہ شافعی کا متفکر چہرہ دکھائی دیا خیریت غازی عبداللہ بیبرس اپنا کام چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوا مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ تم آج رات کہیں باہر جا رہے ہو شاید واپسی میں چند دن بھی لگ جائیں گے تمہاری معلومات درست ہیں میں آقا کا کچھ سامان لینے الکرک جا رہا ہوں جو وہاں چھوڑ آئے تھے دوسرا میں وہاں سے ان کے اہل و ایال کو بھی مصر روانگی کی اطلع دے دوں گا یعنی تم کم از کم دس پندرہ دن بعد ہی واپس لوٹو گے غازی عبداللہ شافعی کا چہرہ اتر گیا ہاں اتنے دن تو لگ ہی جائیں گے تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو بیبرس اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑتا ہوا بولا اگر تمہارے پیچھے المراہی کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر دیا گیا تو اوہ میرا ذہن کسی اور جانب بھٹکیا تھا بہرحال تم بے فکر رہو میں تمہیں ہر صورت میں المراہی دلواؤں گا یاد رکھو بیبرس تم نے میرے ساتھ المراہی کو میرے غلامی میں دینے کا وعدہ کیا ہے میں اپنے قول سے پھرا نہیں کرتا ٹھیک ہے میں تمہارے بروسے پر واپس جا رہا ہوں تمہاری واپسی تک میں بے سبری سے تمہارا منتظر رہوں گا یہ میں ہی جانتا ہوں کہ انتظار ہر حال میں کوشش کروں گا کہ آقا اس سلسلے میں جانے سے پہلے کوئی بات کر سکو اگر ایسا ممکن ہو تو میں تمہارا بہت مشکور ہوں گا اس کے لہجے میں لجاجت جھلکنے لگی بیبرس نے اسے تسلی دے کر رخصت کیا بیبرس کے دل میں خوف تھا کہ اس نے اپنے تائیں اتنا بڑا وعدہ کر لیا تھا جس کے بارے میں آقا کو ذرا سا معلوم نہیں تھا اگر نجم الدین ایوب نے اس کی بات رد کر دی تو البتہ ایک امید کی کرن اسے دکھائی دے رہی تھی جیسے نجم الدین ایوب نے حران کے قاسد کے موں سے ایک اچھی خبر پر اسے مالا مال کر دیا تھا ممکن تھا کہ امیر المؤمنین کے عمارت نامے کو پا کر وہ اس کی بات کو تسلیم کر لیں اب اسے ہر حال میں یہ کوشش کرنا تھی کہ امیر المؤمنین سے نجم الدین ایوب کی سلطانی کا نامہ حاصل کیا جائے ادھر اردو زررین کے قعان آزم باطو خان کے خفیہ ہرکاروں نے کچھ ہی لمحے پہلے تشویشناک اطلاع دی تھی کہ نور الدین اپنے گمشدہ بیٹے کے سلسلے میں برقائی خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے چکر میں ہے اس قسم کی خبریں اسے کافی دنوں سے مل رہی تھی مگر وہ ان پر توجہ نہیں دے رہا تھا خصوصاً قونائی خان کی جانب سے وہ متفکر تھا کیونکہ برقائی خان نے بھری محفل میں جو رسوائی کی تھی وہ اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں ٹل سکتا تھا وہ منگولوں کی فطرت سے بہت خوبی واقف تھا وہ خود بھی ایک منگول تھا اس نے پہلے ہی دن سے اس کے پیچھے اپنے خفیہ ہرکاریں دوڑا دیئے تھے کہ وہ اس کے معمول پر نگاہ رکھیں اور کوئی خاص بات معلوم ہو تو اسے فوری طور پر آگاہ کریں وہ جاننا چاہتا تھا کہ قونائی خان اب کیا روش اختیار کرے گا اس کی توقعوں کے مطابق گل بخوز محفوظ تھی وگرنا کوئی اور باپ ہوتا تو اپنی بیٹی کو سزا دیے بغیر رہنا پاتا وہ سمجھ گیا کہ قونائی خان کچھ اور کرنے کے چکر میں ہے جب وہ نور الدین کے گھر جاتا دیکھتا تو باتو خان اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ اپنی حد تک کا بدلہ لینے کے لیے کیا کھیل رچانے والا ہے جب اسے قونائی خان کی سرخوں کے قبیلے میں جانے کی خبر ملی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا اس نے دوسرے ہی دن منکانہ کو سرکاری طور پر منصبداری سے معذول کر کے اس کی جگہ سابق منگول سردار قبازائی کے بیٹے جبرود خان کو مقرر کر دیا سرخوں کے قبیلے سے جو معاونت قونائی خان کو حاصل تھی اسے اس کی لاعلمی میں ہی ختم کر دیا گیا تھا قونائی خان تک اس واقعے کی خبر نہ پہنچ پائے اس کے لیے فوری انتظامات بھی کر لیے گئے تھے منکانہ پر خراج کی رقم میں خرد برد کا الزام لگا کر اسے مختصر عرصے کے لیے زندان خانے میں بھیجبا دیا گیا موسیقی